بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه وزریاته و اہل بیته اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اس بارے میں یہ خیال رکھا جائے جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا ہے تو یہ آج کے زمانے تو بہت ہی عروج پر ہے لوگوں نے ایک قسم کا یوں سمجھے کہ کاروبار بنا لیا اس کو اور اس شکر میں وہ لوگ رہ جاتے ہیں جو اس کے مستحق ہوتے ہیں اس بارے میں علماء اکرام نے جہاں تک یہ بھی فرمایا کہ اگر مسجد کے اندر کوئی اپنی ذات کے لئے سوال کرتا ہے تو یہ بالکل نجائز اور حرام ہے اور مسجد کے اندر علماء اکرام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ مسجد کے اندر دیں گے کسی کو گدہگر کو فقیر کو اگر وہ اس چیز کا مستحق نہیں ہے تو آپ نے اگر ایک روپیہ دیا ہے تو آپ کو اس کے ازالے کے لئے ستر روپیہ آپ کو صدقہ ادا کرنا پڑے گا تو یہ اس چیز کا بڑا خیال رکھا جائے کہ جو آپ دیکھیں مستحق ہو اس چیز کا آپ اس پر خرچ کریں آج کل بہت سارے لوگوں نے مطلب ایک کی جگہ دس کڑے ہوتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی تھوڑا سا اس بارے میں آپ تصدیق کر کے کوئی بھی اگر اللہ کے راہ میں دے اللہ کے راہ میں دینا چاہیے لیکن تھوڑا سا اگر جہاں تک ممکن ہو اس کے لئے کہ آپ اس چیز کی تصدیق کر لیا کریں بہت سارے لوگ آج کار مطلب ہے ہر مسجد کی گیٹ پہ مسجدوں میں گلیوں میں جہاں کہیں آپ دیکھیں گے گدہ گرب آپ کو ملیں گے پہلے جہاں تک اس کا تعلق ہے آپ سب سے پہلے تو کوشش یہ کریں کہ اپنے قرب و جوار میں دیکھیں اپنے محلے میں دیکھیں اپنے رشتداروں میں عزیز اقارم میں دیکھیں اگر کوئی غریب ہے جو سفید پوش جن کو ہم کہا جاتے ہیں آپ پہلے تو ان میں ڈھونڈیں اس کے بعد مطلب ہے آپ دیکھیں اگر آپ کو کوئی لگتا ہے زیادہ مستحق ہے تو آپ ان پر خرچ کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس چیز میں بڑا خیال رکھا جائے کہ یہ جو مستحق نہیں ہوتے پھر آپ کو کوئی اس میں ثواب نہیں ملے گا الٹا آپ مطلب ہے یوں سمجھیں کہ اگر آپ نے ایک روپے خرچ کیا تو آپ اس کو ایک روپے وہ بھی گیا ستر یا ساٹھ روپے آپ اس کے ازالے کے لئے الگ مدرس صدقہ کریں ہاں یہ جو اداروں والے اور مدارس والے آ جاتے ہیں آپ ان کے بارے میں تو مسجد میں بھی ان کی اجازت ہے یہ اپنے ادارے کیونکہ اپنے ذات کے لئے اس حوال نہیں کر رہے ہوتے یہ ادارے کے لئے مدرسے کے لئے جہاں پہ بچے قرارہ مجید کی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کے لئے سوال کر رہے ہوتے ہیں اس میں جہاں تک ممکن ہو آپ یہ اس کی تصدیق کر لیں کہ اس کے حسنات وغیرہ مدرسے کا نام کہاں سے ریجسٹر ہے اگر کوئی مسجد کا امام صاحب یا کوئی بندہ ان کی تصدیق کر دے تو پھر تو سائی ہے آج کل اس چیز کو بھی بہت سارے لوگ ایسے آ جاتے ہیں کہ فلان جگہ مسجد بن رہی ہے اب ایک جگہ میں آپ کو بتاؤں ہماری مسجد میں الفراہ مسجد میں ایک بندہ آیا ایک دفعہ مجھے کہا کہ ہماری مسجد کی چھت ڈال رہی ہے اور بڑی مطلب پریشانی ہے میں اندروں نے سین سے آیا ہوں تو کچھ دنوں کے بعد اس وقت میں نے اعلان کر دیا ان کے لئے کچھ دنوں کے بعد پھر وہ آیا اور اس نے وہی رونا دوایا پھر میں نے اس کو بولا یار آپ نے تو پہلے بھی یہ چیز کہی تھی کہ میں مسجد کی تعمیر اور اس وقت سال گزر گیا آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں جب اس کو یہ چیز ذہن میں آئی تو پھر وہ آئے بہن شہنکار کے چلا گیا پھر وہی بندہ ایک چھے مہینے کے بعد آیا تو وہ کہہ رہا میری بہن کی شادی ہے بہت مجبور ہوں میرے مطلب ہے وہ ایک یوں سمجھے کہ جس طرح بندہ عادی ہوتا ہے اس چیز کا تو اس نے کبھی کوئی پیشہ نہ اپنا لیا کوئی پیشہ نہ اپنا لیا تو اس چیز کا بڑا آپ خیال لگا کریں کیونکہ اس میں مستحق بہت آتے ہیں اندروں نے سندھ سے بھی آتے ہیں ایک مطلب ہے کے پی کے پیسی آتے ہیں بلوجستان سے بھی آتے ہیں بہت سارے مدارس ہیں وہاں پر زہری باتیں اتنے چیزیں سہولت سہولت میسر نہیں ہوتی تو یہاں وہ آثرا کر کے آتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ ان میں بھی ان کو بدنام کرنے کے لئے ایسے آ جاتے ہیں جو مطلب ہے اس چیز کے مستحق نہیں ہوتے تو آپ اگر کوئی بھی ان سے تعاون کرنا چاہے مدارس کے ساتھ تو کرنا چاہیے آج کے دور میں کیونکہ حکومت وقت بھی اس طرح مطلب ہے کوئی تعاون نہیں کر رہی سب سے پہلے تو اپنے محلے میں اپنے مسجد میں اگر کوئی ادارہ کوئی مدارسہ وغیرہ ہے تو آپ اس میں بھی تعاون کریں جیسے ہماری مسجد کا مدارسہ غوثیہ رزویہ ہے سب سے پہلے تو اہل محلہ کا اس میں حق بنتا ہے اس کے بعد اگر کوئی مطلب تعاون کرنا چاہتا ہے کسی کو صدقات تو وہ تشدیق کر کے کر سکتے ہیں مدارس کے ساتھ